السلام علیکم میرا نام گوہر علیہ وسلم ہے اور آج میں گورلہ موڑ اندر پاس اسلامباد پر انکل ہوں اور آپ لوگ کے لئے نئی ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سپسکرائب کریں لیڈا ایتر کا بٹن پریس کر کے پھر آل کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیو کی یوریفیکیشن ٹائم پر مل گئے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس ٹائم میں قدیادم انٹرنیشن آسپٹر کے کھڑی کو کھڑا ہوں میری ڈیف سٹ پر اگر آپ دیکھ رہے تو ادھر کھوٹل پر کو پیٹرل کم دے اور رائٹ سائٹ پر اگر آپ دیکھ رہے تو یہ قدیادم انٹرنیشن آسپٹر کے کھڑی کو کھڑا ہوں ادھر سے میں آپ لوگ کو گورلہ موڑ اندر پاس اسلامباد کی یوڈیو بنا رہا ہوں یہ تو میری رائٹ اور لپ سائٹ پر جو روڑ ہے اس پر آسپارٹ کا کام ہو چکا ہے یعنی دو لیرے آٹھ آٹھ سنٹی کی ڈالی گئی ہے اور یہ توٹل سولہ سنٹی جو ہے آسپارٹ کا کام ہو چکا ہے اور اس کے اوپر صرف پانچ سنٹی یعنی پانچ سنٹی میٹر ویرنگ کورز باکی ہے تو آگے جاتے ہیں آپ کو آگے بھی ایریا دکھاتے ہیں میری آئیٹ سائٹ پر جو ریپک جا رہا ہی ہے یہ باہر سے یعنی پسٹر سے لاؤر سے اور موڑوے کی طرف سے یہ گاڑی آ رہا ہی ہے اور یہ جو لیپ سائٹ پر ریپک ہے یہ والی گاڑیاں اور جنڈی سے باہر یا لاؤر کی طرف سے شاور کی طرف اور ٹیکس الہا کی طرف اور موڑوے کی طرف جا رہا ہی ہے تو یہ جو روڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر صرف ویرنگ کورز باکی ہے اس کے اوپر جو لیرے ڈالی گئی ہے ایریا دکھتی کی بیس کورز کی اور پھر اس کے اوپر صرف ویرنگ کورز باکی ہے تو جی طرح یہ والا پورشن جو کھا جاتا انٹرنیشنل آسپیٹل کے سامنے یہ جو پورشن ہیں جو گولڈ آمود آٹر پاس ہو اسلامباد کی جو ایکزیکٹ اور انٹری کے لیے یوز ہوگا یہ پورشن اس کے اوپر صرف 5 سنٹی وہ آسپال ہے جو ویرنگ کورز باکی ہے باکی کام ہو چکا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائے لپر نوپک جاری ہے لیکن اس پر جو ہے پانچ سنٹی میٹر ویرنگ کورز باکی ہے اور پھر انشاءلہ جب دوسری طرح پیشار کی طرح پورشن ہے اس پر بھی کام شروع ہے اسپال کا تو تو یہ جب کام پیشٹ ہو جائے تو یہ پورا جو آٹر پاس ہے اور یہ جگہ آئی ہے اور دوسری جگہ تو صرف پانچ سنٹی کی جو ویرنگ کورز کا کام ہے وہ باکی ہے تو یہ پورا ایک ساتھ کام کریں گے اور یہ پورا ویرنگ کورز کا کام جو اسپال کا کام ہے یہ ہو جائے جو پانچ سنٹی اور یہ میں آپ لوگ کے لئے یہ ویڈیو بنا لی لیکن آپ لوگ کا ادلات ہو جائے یہ پورا کام ہو جائے جو اسپال کا اور صرف پانچ سنٹی جو اسپال کا کام ہے ویرنگ کورز وہ باکی ہے باکی انشاءلہ اندرپاس کے اندرد میں صرف پانچ سنٹی جو اسپال کا کام ہے وہ باکی ہے ویرنگ کورز کا وہ بھی ہو جائے گا ساتھ اور ساتھ ساتھ جو الیکٹرک پول ہے الیکٹرک پول جو سٹریٹ ٹائٹ کے لئے وہ بھی لگ چکے ہیں اور لگا رہے ہیں رائی ٹلپ جو دونوں طرف سٹریٹ ٹائٹ کے پول ہے وہ لگ چکے ہیں اور جو سنٹر کی ڈائن ہے اس پر جو لگا رہے ہیں تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہو جو سائنڈ بوٹر کام تھے یا الیکٹرک پول کا جو سٹیٹ ڈائٹ کے لیے سٹیٹ ڈائٹ کا کام ہے یہ بھی کام ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ جو پانچ سنٹی کا جو ویرنگ کورس کا کام ہے اسپارٹ کا وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ باقی میں فلپل کا جازم اٹرنیشن ہسپیٹل کے سامنے ہو ساتھ جو پاک امریکن ہسپیٹل میں جو جانگیر ملٹی پلٹنگ میں ہیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھ رہے تو یہ جو الیکٹرک پول ہے سٹیٹ ڈائٹ کے لیے پول لگا رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکے انڈر پاس کے اندر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں آگے جا کے تو یہ جو کام ہے بہت تیزی سے جا رہا ہے انشاءاللہ ان پر ہے اور انقریب جو گولا موڈ انڈر پاس ہے اس کی جو اوپننگ سرمن یہ انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گی اور یہ ٹرپک کے لیے پول گیا جائے گا اور صرف چند دنوں کا کام ہے ابھی صرف پانچ سنٹی جو ویرنگ کور سے یہ بہت جلدی ہو جائے گا وجہ اس میں یہ ہے کہ پہلے تو آٹھ اٹھ سنٹی کی دولے رہی تھی سولہ سنٹی اسپارٹا اور یہ صرف پانچ سنٹی ہے تو یہ ایک گاڑی میں جو ہے بہت ایریا اسپارٹ کڑھانا جاتا ہے تو یہ بہت جلد ہو جائے گا اس کا کام تو یہ اگر آپ دیکھ لیں تو میں ابھی انڈر پاس کے سٹارٹنگ تک بلکل پہنچ کن چکا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں بیریئر کی لائن ہے یہ لیپ سائٹ پر بیریئر کی لائن ہے اور یہ سنٹر کی اور وہ رائٹ سائٹ کی تو ادھر تک میں پہنچ چکا ہوں اگر میں آپ کو بتا دوتا یہ دیکھاتا ہوں جو سکریٹ لائٹ کے لیے جو پول ہے وہ لگ چکے ہیں اور دونوں طرف اور انڈر پاس کی جو اوپننگ سرمنی کی تیاری ہے وہ شروع ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ قریب جو ہے اس انڈر پاس کی اوپننگ سرمنی ہو جائے گی اور لوگوں کی جو تکلیفیں یہ ختم ہو جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے یہ دیکھ پول دونوں طرف دیکھوں ہیں رائٹ اور لیپ کا اور سنٹر میں جو یہ بولٹ شوٹ لگے اس پر بھی کام شروع ہے یہ لگا رہے ہیں تو انشاءاللہ ساتھ ساتھی بھی لگ جائے اور ساتھ ساتھ سائنڈ اور سائنڈ بولٹ اور یہ جو اگر آپ میں دکھا دوں آپ کو انڈر پاس کے اندر جو کام سفائی ہو چکے یہ اسپانڈ کے لیے سفائی ہے اور اس میں سٹرپ اونلی فائف سنٹی ویرنگ کوس کا کام باقی ہے جو اسپانڈ کا کام ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے بس یہ انڈر پاس کی اوپننگ سفائی کا کام یہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ ٹریپک کے لیے گول دیا جائے گا تو لوگوں کا تو بہت زیادہ انتظار تھا اور بہت ٹائم گزر گیا تو انشاءاللہ جو تکسلیب لوگوں نے گزاری ٹریپک کی ہو جاسے تو انشاءاللہ ابھی جو دنوں کا کام ہے اور دنوں کا انتظار چند دن ہے انشاءاللہ اور یہ ٹریپک کے لیے کول دیا جائے گا اس کی وجہ سے بہت سارے جو ہمارے گھارو باری لوگ ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی باقی جو آئی فورٹین آئی فیپٹین اور آئی سسٹین اور ادھر کے رائٹ لپ جتنے بھی رہنے والے ہیں انڈر پاس سے رائٹ لپ تو ان کے لیے سب کے لیے آسانی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو انڈر پاس کی وجہ سے جو آئی فورٹین آئی فیپٹین اور آئی سسٹین کے انویسٹر ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے باقی جو ریائش ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے باقی جو ابھی انڈر پاس کر رہے ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری ہے تو یہ انشاءاللہ گورنہ موڈ انڈر پاس کے اپننگ سر میں نہیں ہو جائے گی اور یہ ٹریپک کے لیے کول دیا جائے گا باقی جو انویسمنٹ کے لحاظ سے اگر آپ لوگ نے انویسمنٹ نہیں کی ہے یا اپنے گھر کے لئے پراد نہیں لیا ہے تو ابھی ٹائم ہے آئی پورٹین آئی آئی فیفٹین اور آئی سکسٹین ان سیکٹروں میں جو سیڈی اے کے سیکٹر ہے کوئی ایشو نہیں ہے انویسی کا کوئی زمین کا رولہ نہیں ہے نہ کوئی ایشو ہے نہ کوئی ڈیولیمنٹ کا ایشو ہے لوکیشن کے سافتے بھی بہترین سیکٹر تھے لوکیشن بھی نہیں دیکھے جیٹی روڈ کے قریب ہے موٹروے تک رسائی در سے نزدیک ہے باقی ائرپورٹ تک رسائی نزدیک ہے تو یہ بہترین پراجیکٹ ہے کیونکہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ جو چکری روڈ پر یا اڈیولا روڈ پر یا ان طرف ان اطراف کی طرف آپ لوگ نے انویسمنٹ کیے ادھر تو یہ ہے کہ وہ تو دور بھی ہے اور دوسرا ادھر کا ریٹرن بھی نہیں آ رہا ہے کوئی بھی تو اس کی نزبت اگر اپنے اوہر سیٹ بھائیوں کو بتا رہا ہوں کہ اپنی اماؤنٹ کو اگر یہ طرح لگا دے تو یہ ساکیور انویسمنٹ بھی ہوگی اور اپنے بچوں کے لئے گھر پلارٹ لینا چاہتے ہیں گھر بنانے کے لئے تو یہ بھی آپ لوگ کے لئے بڑے بڑا سنیری موقع ہے تو آپ یہ آپ اس میں پلارٹ لے لے اگر آپ لوگوں نے ہمارے طرف انویسمنٹ کرنی ہے یا پلارٹ لینا ہے تو میرا موبائل نمبر تو سکرین پر بھی موجود ہوتا ہے اور میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ میرا جو موبائل نمبر ہے 0092739459009 یہ میرا موبائل نمبر ہے دوبارہ سنوئے یہ میرا موبائل نمبر ہے تو اس پر آپ لوگ دار ایک کال کر سکتے ہیں اور اعتماد کے ساتھ آپ ہمارے طروب انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور پلانٹ لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے فائدہ ہوگا اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی تو یہ ویڈیو میں نے بنا لیا اور یہ اگر آپ دیکھ لیا ساتھ ساتھ میں انڈر پاس سے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ یہ سپائی ہو چکے اور صرف اونلی جو ہے ابھی پائپ سنڈی کا جو آسپارٹ کا کامیوی ریکارڈ کا وہ باقی ہیں اور جو ساتھ ساتھ دونوں طرف اگر آپ دیکھ لیں یہ سٹریٹ لائٹ لگ چکے ہیں سٹریٹ لائٹ کے لیے پول شول ہے وہ لگ چکے ہیں اور سنٹر میں یہ جو اگر آپ دیکھ لیں تو ادھر بھی سٹریٹ لائٹ جو ہے جو پول ہے وہ ادھر پڑے ہیں یہ آگے بھی تو یہ سنٹر کے جو بیریئر لائن ہے اس کے بیچ میں یہ لگا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہن قریب جو ہے یہ بلکل چند دنوں کے بعد جو ہے اس کی سمر نہیں ہونی ہے اور انشاءاللہ کرلا موڈ اندر پاس اسلام آباد جو ہے یہ ٹریفک کے لیے گول دیا جائے گا تو باقی آخر میں میں دوبارہ آپ لوگو بتاتا ہوں کہ اگر آپ لوگو نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبکرائب کریں اور جو بیل آئیکن کا بٹن اس کو پریس کر کے پھر آل کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ لوگ کے لیے آنے والی نئی ویڈیو کی نویفکیشن جو ہے آنے میں سانی ہو کیونکہ اس طریقے سے جب آپ پر سبکرائب کرتے ہیں پھر بیل آئیکن کا بٹن پریس کر کے پھر آل کا بٹن پریس کریں تو اس طریقے سے آپ لوگ کو ہر ویڈیو کی جو نویفکیشن ہے وہ ٹائم پر ملے گی اور آپ لوگ جو ہے میری جو انفارمیٹیو ویڈیو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ لوگ سے جا چاہتا ہوں چاہتا ہوں لیے پیرا دروں گا اللہ پیس تین کیوں